اسلام علیکم کیا لائپ ٹوکے خیریہ سینٹ ٹھیک ٹھاک ہے ویلکم ٹو دے شو ویلکم ٹو دے نیویگ آج کا ہمارا دن جو ہے یہ ڈیڈیگیٹڈ ہے بچوں کے نام سکول کھل گئے ہیں کالیجز کھل گئی انیویسٹریز کھل گئی اور خواتین جو بچوں کو سکول میں لنچ دیتی ہیں بہت اچھا کام کرتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سکولوں میں بڑے بڑے اچھے سکولوں کے لنچ باکس جو یہ جو کینٹین کے کھانے میں دیکھے ہیں ایک ٹائم میں میں نے یہ کام شروع کرنے کا ارادہ بھی کیا تھا جو بہت سارے سکولوں پہ گیا ان کے لنچ باکس جو یہ کینٹین کے کھانے کھائیں اور میں حران رہ گیا کہ یہ سکولوں کے حال ہے لیکن ان سکولوں پہ بھی یہ کینٹین مافیا ایک آپ چلے جائیں آپ ٹینڈر بھریں آپ جیت نہیں سکتے بڑے میں نے یہ کام کر چکا ہوں اس سے بتا رہا ہوں یہ مافیا ہے سارے ہر سکولوں میں دیکھیں گے تو تین چار بڑے ٹھیکے دارے جنہیں نے ہر سکول میں یہ کینٹین کھولے ہوئے اس میں کیا کھلا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ جب ایک دفعہ کھا کے دیکھ لیں میں کم سے کم کراچی کے ساتھ آٹھ سکولوں کے کینٹینز میں کھانے کھا کے آ چکا ہوں تب مجھے پتہ لگا کہ کیا کھلا رہے ہیں جو خواتین بچوں کو لنچ باکس منا کے دے رہی ہیں وہ بڑا کمال کر رہی ہیں بہت اچھا لیکن ان کی زندگی اور آسان ہونے والی ہے آج کے ہمارے تین سینوچ سپریڈز ہیں ایک ویشٹیبل سینوچ سپریڈ ہے ایک سینوچ ہے اور ایک چکن سینوچ بہت سمپل مطلب بچوں والا کھیلیں ان کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے یہ سارے سپریڈ آپ کے ایک ایک مہینہ چلیں گے فریج میں چکن والا بھی انڈا چکن تو آپ کے ڈیڑھ دو مہینہ نکالے گا اتر وائز ایک مہینہ بھی بہت ہے اگر آپ ایک سپریڈ بنا دیں سستہ بھی پڑے گا دوسرا سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہے سب کاسٹ افیکٹیو یعنی کاسٹ کے حوالے سے بہت سستے ہیں ویشٹیبل سپریڈ بھی چکن بھی اور ایک بھی اور یہ بنا کے آپ اس کو فریج میں رکھ لیں آپ کو صرف فریج میں دب روٹی چاہیے بس صبح بچہ جا رہا ہے اس کو آدھر ڈال دیں اس کو بولے اٹھو اپنی ڈیبروٹی اٹھو اس میں سپریڈ بناو اگر یہ نہیں کر سکتا بہت چھوٹے بچے ہیں آپ کا کام آسان ہو گیا صبح نہیں رات کو ہی آپ نے سپریڈ بنایا سینوچ بنایا اس کو ریپ کیا اور رکھ دیا تو یہ آپ کے کام بہت آسان ہو جائے گا سب سے پہلے ہم سپریڈ کی طرف آ جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے جاتے ہیں کیا کچھ شامل کر رہے ہیں گاجر اس میں شامل ہو رہی ہے سب سے پہلے ایک ادھر چوپ کیوی یہ آگے گاجر اور چھوٹی بالکل یہ آپ ضروری نہیں کہ ہاتھ سے کریں یہ چوپر اگر آپ کے پاس ہے چوپر میں ڈال دے سارا پس جائے گا اس کے بعد اس میں آگیا شملہ مرچ چوپ کیا ہوا یہ سب کچھے ہیں پکے ہوئے نہیں ہیں اگر چاہتے ہیں تو اس کو پکانا ہلکا سا بوائل کر لیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو پکانا چاہیے یہ سبزیاں ایسی ہیں کہ جب یہ مکس ہوگا میونیز کے ساتھ یہ ویسی بھی تھوڑی سی نرم پڑ جائیں گی اس کے بعد بندگو بھی یہ آگے اس میں اس کے بعد اس میں مشروع آگیا سارے آئٹم میں سے واحد آئٹم یہ مشروع ہے جو قدرے ایکسپنسیو ہے کیونکہ ٹن میں آتا ہے یہ فرشنی ہوتا یہ اگر منس کرنا چاہتے ہیں کر دیں نو ایشو اور اس کے بعد یہ آگیا اس میں مٹر اس کو ہم نے بوائل کر لیا ہے اور اس کو ہلکا سا چوپ کر لیا ہے ساری سبزیاں میں واحد دیئے سبزی ہے جس کو ہم نے بوائل اور چوپ کیا ہے چوپ تو سب ہے بوائل اس کو کیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا نمک ایک چاہ کا چمچ ایک چاہ کا چمچ کالی مرچ اور میونیز اس میں ہے اللہ بھلا کرے کہاں گیا ایک کپ باس یہ ساری چیزیں شامل کی اور مکس کر دی سو سمپل یہ آج تینوں مکس جب ہم بنائیں گے آپ کو دکھائیں گے آپ ان کو مکس کر کے فریج میں رکھئے بچے بڑے سکول کالیج یونیوریسٹری سب جانے والوں کے لیے بہتری نائٹم ہے اور یہ گھر میں کچھ آج پکانے کو دل نہیں کر رہا تو آپ کے پاس کوئی دو تین سینوچ پریڈ بنے ہوئے آپ نے سمپل جا کے سینوچ پریڈ کے سینوچز بنا دیئے بچت کی بچت اور غزائیت اور ٹیسٹ بھی یہ آگیا ہمارا سب سے پہلا سینوچ پریڈ جس کو ہم نے ویجٹیبل کا نام دیا ہے اس میں صرف اور صرف سبزیاں ہیں آسانی سے بن جاتا ہے خراب نہیں ہوتا سب سے بڑی بات آلدھو اس میں سبزیاں ہیں لیکن یہ اس میں جو سبزیاں خراب ہونے والی ہیں جس میں پیاز اور ٹیمارٹر وہ ہم نے شامل نہیں کیے وہ اسی وجہ سے شامل نہیں کیے کہ اس کی شیلف لائف کم ہے ان سب سبزیوں کی شیلف لائف کافی ہے یہ آرام سے آپ کے پندرہ بیچ دن پچیس دن نکالیں گے خراب ہی نہیں ہوں گے ٹیمارٹر اور پیاز واحد دو سبزیاں ہیں جن کے شیلف لائف اپراکسیمیٹلی کوئی چار سے پانچ دن ہے تو اسی وجہ سے میں نے شامل نہیں کیا کہ وہ اگر شامل کر دیں گے تو پھر آپ کو اس کو اور یہ سمپل اٹھایا بیڈ میں لگایا اور سکول کاللج یونسٹی بچے بڑے سب اس کو غزائیت بھی ہے کسٹ افیکٹیو یعنی سستہ بھی ہے اور ٹیس کے پوئنٹ ویو سے بہت مزے گا میں میونیز میں تھوڑا سا اور شامل کروں گا یہ چھ پہلا سینویس پیڈ ہمارا بن گیا تیار ہو گیا منٹوں میں باقی بھی جلدی جلدی تیار ہو جائیں گے اس کے میں آپ کو اور بہت سارے بھی آپشن بتانے والا ہوں کہ آپ اس کو اور کیسے مزیدار بنا سکتے ہیں کیا کچھ اس میں شامل کر سکتے ہیں یہ آگیا ہمارا ویجٹیبل سینویس پیڈ اس کو ہم کرتے ہیں ایک طرف کو اور اس کے بعد یہ ہٹایا چیزیں اور اب ہمارا آ جاتا ہے چکن سینویس پیڈ اور چکن سینویس پیڈ بہت سمپل یہ تو سب سے سمپل ہے چکن کا گوشت ہم نے بوائل کر لیا اور اس کی مقدار میں آپ کو بتا دیتا ہوں چکن سینویس پیڈ میں تین سو پی چھتر گرام ڈیڑھ پاؤ اچھا یہ ڈیڑھ پاؤ چکن ہے کچھ بھی درہ کچھ بھی آپ کو نکال گوں لیکن یہ اپراکسی میٹھ میٹھ میرے ساپ سے کوئی ڈیڑھ پاؤ چکن کے اور چکن میں رہا ہم میں بولنے سے اگر آپ لینے کوئی ڈیڑھ سو روپے تقریباً کجی ہے تو یہ سمجھ لیں گے کوئی آپ کا ڈھائی تین سو روپے کا چکن پڑ گیا اس سے کم و بیش جس کے سمپل سینویس پیڈ ہم بنایں گے کم اور بیچ بیس سینوچ بنیں گے ٹوینٹی پندرہ اٹھارہ سے بیس سینوچز بنیں گے تو یہ بھی کسٹ کے حوالے سے بہت افیکٹیو ہے یہ اس کی چیزیں ہم یہاں پر جمع کر لیتے ہیں اور اس کا بھی بننا بڑا جزی یہ والے چل چل یہ ہمارا ویسٹیبل آ گیا اور اب ہمارا آجتا ہے چکن بہت سمپل سارا بیسک میتھر یہ ہی ہے چکن کو ہم نے ہاتھ سے ریشہ ریشہ کر لیا ہے بوائل کیا ہوا تھا اور اس میں ہم نے سمپلی نمک اور کالی میسٹ بس اور اس کے بعد ایک کپ اس میں بھی مہنیز سو یہ ہمارا چکن سپریڈ بھی آ گیا آج کے کام ہمارا چلانی ہو گئی ہے یہ گیرنٹی ہے یعنی بغیر چلان کیے ہم آج سارے کے سارے سپریڈ بنا لیں گے اور ان سپریڈ کو اور یہ یہ سپریڈ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹیسٹڈ ٹرائیڈ سپریڈ ہیں رمضان میں میرے گھر میں ہم لوگوں نے افتار کے ٹائم پہ سینوچ کا یہ سپریڈ بنایا تھے اور افتار پہ سہری پہ بچے بڑے سب بہت کامیاب رہا ہے بہت زیادہ اور ایزی بھی تھا آپ کو اٹھ کے کچن میں جا کے اس کو بنانے کی ضرورت نہیں تھی سپلی اپنی مکس بنا دیا ہے بچے بڑے سب ڈبروٹی اٹھائی اس پہ سپریڈ ڈالا اور سینوچ آپ کا ریڈی ہو گیا سو اتنا اسیمپل تھا یہ تھوڑا سے مہونیز میں ڈال دیتا ہوں ایک سے ڈیڑھ کپ مہونیز ڈالے گا بس چکن بہت زیادہ ڈرائے کوشش کریں اور اس میں مہونیز شامل کیا نمک مہونیز کالی میرش اور بوائل کیا ہوا چکن یہ ہمارا چکن سپریڈ بھی بن گیا سو ویشٹیبل سپریڈ بن گیا چکل سپریڈ بن گیا اب ہمارے ایک سپریڈ رہ گیا ایک سپریڈ وہ بھی اتنا ہی سمپل ہے سو آج کا ہمارا کام بڑا سمپل تا ہے لیکن آج سف و سف ایک تو چھوڑا درہ میں نکہ بجلی پر ڈسکشن کریں دوسرا کمنگ ویک میں پھر ہم پاسٹا بنا رہے ہیں اور آپ کو بتاتے چلو اس ویک میں کیا کچھ اس میں ایٹ کریں گے اور کچھ آپ کی ریکویسٹڈ ریسیپیز تھی وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کون کون سی ریکویسٹ ہمارا پاس آئیتی ریسیپیز کی اور تیسرا یہ ہی تھا کہ جو بھی ہم مینیو بنا رہے ہیں بھی آج کل تو آپ کو بتا ہے کہ ہر جگہ سے کٹ کورنر کرنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ بجلی کے بیلوں اور یہ اور سارے ایکسپینسز ظاہری بات ہے بجلی ایک مین یوٹیلیٹی آئیٹم ہے اور اس کی وجہ سے یہ آپ کے ساری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں ہر چیز کو کنٹرول کرنا پڑے گا اس میں پریشان ہو کے بیٹھ جانا کہ اب ہم کیا کریں یہ سولیشن نہیں ہے ظاہری بات ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بجلی چوری کر سکتے ہیں باقی اور چیزیں بھی ایسی ہیں کہ ایسی کوئی اسے غلط کام نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ہم کٹ کورنر کریں ہم نے اپنی لائف میں جو ہم جو ہمارے ڈیلی کے ایکسپینسز ہیں اس کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے اس کا حساب کتاب لکھنا شروع کریں ہر چیز کا جو بھی چیز ایکسپینس آ رہا ہے تاکہ آپ کو مہینے کے انٹ پر یہ تو پتہ لگے کہ آپ کس مد میں کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں جیب میں رکھے پیسے لے جانے سے اور خرچ کرنے سے آپ کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ آپ کا سب سے بڑا ایکسپینس کہاں سے آ رہا ہے اور یہ لکھنا شروع کریں خاص طور پر بجلی کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ فریج ہے تو فریج کوشش کریں یا تو اس کمرے سے اس کو نکالیں کیونکہ اگر کچن میں ہے کچن تو اس کی جگہ چینج ہو جائے گی تو لوگوں کی عادت کم ہو جائے گی اور اس کو ایسی جگہ پہ رکھیں جاں ٹھنڈ ہو تاکہ وہ فریج کولنگ بھی رہے اور آپ کو ایفیکٹیو بھی ہو اور بجلی کم کھا ہے چھوڑی سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں پھر ہم سب سے پہلے اگ سینوچ سپریٹ بنائیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو سپریٹ کریں گے سینوچز پہ کہنے جائے گا مکس ویجٹیبل سنوچ اجزا گاجر ایک ادت چھوٹی کیوبز مٹر ایک کپ مشیوم چاپٹ ایک کپ شملا مرچ چاپٹ ایک ادت بڑی گو بھی چاپٹ ایک کپ میونیز ایک کپ رمک ایک چاہ کا چمچہ کالی مرچ ایک کھانے کا چمچہ تیل چھے کھانے کا چمچہ برٹ سلائس آٹھ ادت سلاہت پتے چار ادت لے جی آپس آگے اور دو سپریٹ ہمارے تیار ہو گئے بہت سمپل ہے یہ ہمارا چکن سپریڈ اس میں ہم نے شامل کیا ڈیڑھ پاو چکن چکن کو ہم نے بوائل کر لیا اور اس کو ہم نے ہاتھ سے ریشہ ریشہ کر لیا آپ چاہے تو چاپر میں بھی ہلکا اس کو گھما دیں وہ بھی ریشہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ نہیں اور یہ ریشہ کا تیکچر یہ بڑا مزہ آتا ہے میونیز کالی مرچ باس ڈیڑھ پاو چکن ایک سے ڈیڑھ کپ میونیز ایک چائے کا چمچ اس میں نمک اور ایک چائے کا چمچ کالی مرچ یا کالی مرچ آپ زیادہ شامل کر سکتے ہیں اس میں چکن میں خاص طور پر مزہ آتا ہے اس کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو میں نے یہ کھانے کا چمچ شامل کر لیا یہ ہمارا چکن سپریڈ آ گیا سمپل اس کے بعد یہ ہمارا ویجی سپریڈ آ گیا اور ویجی سپریڈ میں ہم نے مطر گاجر بندگو بی اور شملا مرچ یہ اور مشروع یہ شامل کی ہیں یہ مہینہ خراب نہیں ہوگا اور میں اس جیسے ہی ساری باتیں کہہ رہا ہوں کہ میں ٹیسٹ کر چکا ہوں بنا چکا ہوں چکن سپریڈ اور ایک سپریڈ تو بہت دفع بنایا ہے لارس ٹیم رمضان میں ہم نے اس کو گھر میں منایا تھا افتاری سہری دونوں کے ٹائم بہترین کام ہو گئے اس سے ایک اور فائدہ ہی ہے کہ پکوڑے اور سموسے ہم نے بنانا کام کر دیا تھے بلکل ویسے بھی ہمارے ہاں سموسے ہم لوگ ہلکے پین فرائی کرتے ہیں پکوڑے دی فرائی ہوتے تھے تو ان آئیٹمز کے آنے سے وہ بند ہو گیا تو دی فرائی کا جو کانسیپ تھا اس سے بھی چھوڑی چیز جان چوٹی اور خراب نہیں ہوتے سب سے بڑی چیز یہ چکن سپریڈ تو آپ کا مہینہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اگر آپ نے کبھی ایسے ایکسپیرمنٹس نہیں کہ بہت سارے لوگوں میں بات بھی کرتا ہوں کہ بنا کے فریج میں رکھیں تو بہت سارے لوگوں کو شاید یہ آئیڈیا ہوتا ہو کہ یہ کیا بندہ ہے ساری چیزیں ہمیشہ بنا کے فریج میں رکھتا ہے باسی چیزیں کھاتا ہے باسی نہیں ہوتی یہ باسی اس ٹائم ہو جاتی ہیں ہمارے ذہن میں ایک تو بنا ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بہت سارے کھانے جو آپ یہ ائرلائن کا کھانا فار ایجیمپل میں اس نے ڈاکیمنٹری دیکھ رہا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سمجھ رہے ہیں آپ کو کہ اسی ٹائم ہو گھنٹہ پہلے بنا ہے یہ بہت سکتا ہے آپ کو چوبیس گھنٹے پرانا کھانا کے لائے ہو یہ سب کچھ چلتا ہے اور اس میں خرابی نہیں ہے بری بات نہیں ہے اور میرے گھر میں تو ہم نے ایکسپیرمنٹ سارے کیے ہوئے ہیں کہ چیزیں بنائیں فریج میں رکھی سب سے بڑا پرابلم کیا آتا ہے اس کو آپ اچھی طریقے سے کلنگ ریپ نہیں کر رہے ہیں پیک نہیں کر رہے ہیں اور فریج یا فریزر کی کولنگ آپ کی ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے جب یہ چیز آپ نکالتے ہیں تو اس میں باسی ٹیسٹ آنا شروع ہو جاتا ہے ادر ویس کوئی شو نہیں ہے میرا مشورہ ہے اور آپ ٹرائی بھی کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ یہ جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ تازہ کھانا بس صبح کا کھانا شام کا کھانا یہ اب ممکن نہیں رہا یہ اتنا سارا ایک تو خواتین پہ کچن میں کام بہت سارا دوسرا ان کو بتانے کی ضرورت نہیں جو خواتین بنا رہی ہیں ان کو بولو پہ بنایا آج ہی فریش بنایا ڈیلی فریش بنایا بنا کے فریش میں لگتے ہیں کھائیں پر دیکھیں کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا یہاں پہ جاتے ہیں ایک سینویس فریڈ کی طرف اور ایک سینویس فریڈ میں چھے عدد انڈے جس کو ہم نے ہاتھ سے چاپ کر لیا بہت فائن چاپ نہیں کرنا یہ ہو گیا اس میں بھی بلکل وہی چیزیں ہیں اس میں شامل کی دیا ہے اس میں میں وائٹ پیپر استعمال کر رہا ہوں اگر آپ سفید مرش شامل نہیں کرنا چاہ رہے کالی مرش کر دیں ایک کھانے کے چمچ یہ وائٹ پیپر ایک چاہ کے چمچ اس میں نمک اور وہی ایک کپ اس میں میونیز بارس اس کے بعد اچھا میونیز بھی بازار سے اگر آپ خرید رہے میں انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر ہوم میڈ میونیز کا آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گا بہت آسان اور بہترین میونیز بنے گا ابھی آج کل معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہر چیز پہ ہمیں کسٹ پہ بات کرنی پڑی گی اور اس کے طریقے نکالنے پڑیں گے کہ وہ چیزیں گھر میں کیسے بنائیں زیادہ تر چیزیں تو میں حال میں بنی چکی ہیں آئس کریم ہم بنا رہے ہیں بریڈزم بنا رہے ہیں بسکٹ ہم بنا رہے ہیں تو یہ میونیز اگر آپ کے ہاں استعمال خاص طور پر اگر اس طرح کا سپریڈ بنا رہے ہیں تو پھر میونیز بنانا آپ کے لئے مست ہے ادروایس کی کیونکہ میونیز بھی بہت مہنگا ہو گیا اور کیچپ چلی گارلک ساوس ہم نے بنایا ہے وہ بھی ٹرائے کیجئے گا اور بلکہ ابھی میں نکلواتا ہوں وہ مارا پڑا ہوئے کیچپ میرے خیال میں شاید میں نے دیکھا تھا میں آپ کو اس کی گاڑاپن دکھاتا ہوں کہاں گیا ابھی نظر نہیں آرہا وہ ہمارے عبداللہ بھائے آتے ہیں اور اور میونیز بنانا بہت آسان سو یہ سارے سوسس آپ کو بنانا سکھائیں گے تاکہ اگر یہ سپریڈ اب بنا رہے ہیں تو آپ کی لائف آسان ہو جائے یہ ہمارا آگیا یہ ہمارا آگیا چکن سپریڈ آگیا ہے سب سے پہلے ایک ایک کر سینوچز بنائیں گے یہ چیزیں پہلے یہاں سے ہٹا لیتے ہیں اور پہلا سینوچ سینوچ بناتے ہیں تو ویجٹیبل کے لیے یہ آگئے ہمارے سینوچز سب سے پہلے اچھے اس کو بنانا کا طریقہ بھی دیکھ لیں اگر ایک ساتھ بہت سارے سینوچز بنانے تو آپ کی لائف ہیزی ہو جائے گی چھے فر ایزمپل میں سینوچ بنا رہا ہوں بریڈ ہے ہاں چھے سینوچ بنا رہا ہوں ان کو بلکل ہم نے چھوڑ لے ایک ساتھ اس کے بعد یہ سپریڈ لیا اور اس پہلا دیا اور اگر گھر میں آپ بنا رہے ہیں اور بچوں کو ایک دفعہ سکھا دیں یہ ہر چیز ہم نے انگلی پکڑ کے جو کرواتے رہتے ہیں کہ یہ بھی میں کر دوں وہ بھی میں کر دوں کہ خواتین کے لائف اسی وجہ سے بہت پرابلم ہے گھر میں کہ وہ ہر چیز چاہتی ہیں کہ وہ بچوں کو خود نوالہ بھی موں میں کھلا دیں اتنا عادت جب کرتے ہیں تو آپ کی اپنی لائف بڑی برباد ہو جاتی کہ ہر منٹ پہ کوئی چیز نہیں مل رہی تو اممہ کو آواز دے رہے ہیں مسلسل ہر چیز اور اس کی وجہ سے آپ کو دو میٹھ آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا بچوں کو لے جائیں جو تھوڑے سے بڑے ہو اور اس میں تو چھوڑی ہوری کا کام بھی نہیں ہے تو آپ نے سمپل مکس نکالنا ہے چھوٹے بچے بھی بنا سکتے ہیں ان کو مزہ بھی آئے گا اور ان کو بنانے دیں اور یہ سمپل چیزوں کو سپیٹ کیا پہلے اس کے بعد اس کے اوپر ہم رکھیں گے سالات پتہ سالات پتہ آپشنل ہے سالات پتہ اس ٹائم رکھے گا جب سینوچ سمجھنے کے ایک ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے کے اندر کھانے کے ہوں ادروائیس سالات کا جو پتہ ہے یہ ویلٹ ہو جاتا ہے نرم پڑ جاتا ہے اور خراب نہیں ہوتا ہے سچ لیکن ضائع ہو جاتا ہے سمجھنے کے وہ ٹیسٹ بھی خراب کرتا ہے تو میک شور کہ سالات پتہ اس ٹائم اس پہ رکھیں جب آپ نے سینوچ سرف کرنا ہو میکس آگے اس کے اوپر اچھی طریقے سے اچھا ہاں دوسرا ایک اور جو بیماری تھی کافی عرصہ پہلے میں تو نہیں کرتا ہوں یہ سینوچ کے سائیڈے کو کٹنا اور آج کل تو وہی والی بات ہے کہ میں پہنے بھی اس کے خلاف تھا کہ بریڈ ہے اس کو صرف خوبصورت نظر آنے کی لئے کہ خوبصورت دکھری ایجز سے آپ اس کی سائیڈے ساری پھینک رہے ہیں تو میں نے تو کبھی پھینکی نہیں مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا یہ آگے سپریڈ پھہلا دیا اس کے بعد سمپلی ان کے اوپر سلاعت پتے رکھیں سلاعت پتے سے تھوڑا سا آپ کے سینوچ خوبصورت بھی نظر آتا ہے اور بچے اس ہی بھانے سے تھوڑا سا اس کو کھا بھی لیتے ہیں ویسے بھی ویسٹیبل سینوچ ہے ویسے بھی صحت کے لئے اچھا ہے سلاعت پتے اور یہ ہر طرف سے لگا دیں گے تاکہ جہاں سے بھی سینوچ دیکھیں اس میں ہرا براہی دیکھیں بچ اس کے بعد سمپلی اس کے اوپر یہ آگئی بیڈز اور اس کو ہم ہاف کر لیں گے یہ ہمارا ویسٹیبل سینوچ ریڈی ہو گیا اس کو ایک پاسے کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں دوسرے سینوچز کی طرف ہمارا ساتھ کولر ہیں دانش صاحب پشاور سے اسلام علیکم اسلام علیکم کیا لے آپ کے اللہ کا شکر خیریت آپ بتائیت ٹھیک ہے جی شکر الحمدلہ پہلے میں تو میں پرگرام کی تعریف کرنا چاہتا ہوں آپ کا پرگرام بہت اچھا ہے جی شکریہ مہربانی اور ایک میں فرمیش کی کرنا چاہتا ہوں یہ سندھی بریانی کی اچھی بات ہے ٹھیک ہے نوڈ ڈاؤن کر لیتے ہیں مناتے ہیں انشاءاللہ اور سر میں نے ایک دیس وین کیا تھا وہ مجھے ابھی تک 3 مانس ہو گئے ملا نہیں ہے آپ ایک کام کیجئے کہ کول بند نہ کریں اور کنٹرول روم میں آپ اپنا نام لکھوا دیجئے ڈیٹیل تو پتہ کر دیں کہ انشاءاللہ کوئی مشہب ہو آگا درواز ایسا ہوتا نہیں ہے آپ بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ اچھا جی سینوش کو ہم ہاف میں کٹ رہے ہیں میں آپ کو سینوش کٹنگ کا طریقہ بھی دکھا دوں بڑے امپورٹنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس میں چھوڑی کا تیز ہونا لازم ہے اور دوسرا جب بھی سینوش کو کٹیں چھوڑی تیز ہو اور سینوش کے ساتھ لڑائی نہ کریں یہ اس کو آرام آرام سے چھوڑی کچھ لائیں یہ بہت زور سے اور سینوش کو دبائی بھی نہ اس سے کیا ہوگا اگر آپ نے زور زور سے اس کو دبائی یا زور سے تیزی سے چھوڑی چلائی یہ ساری اس کی جو اندر سے فیلنگ ہے یہ نکلائی سے دیکھیں کیسا نیٹ کٹے گا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ایکسٹرا سینوش آپ کا بڑا نیٹ کٹتا ہے اور اس کی فنشنگ بڑی امپورٹنٹ ہے دوسری یہ سینوش سپریڈز آپ کے گھر کی چھوٹی موٹی دعوت میں بڑے کام آتے ہیں ٹیو چاہی کے ٹائم پہ کسی گھومی امانوں کو آپ نے بولایا ہے یا سبائی وی ناشتے کے ٹائم پہ بڑے اچھا آئٹم ہے سو کک میں اگر آپ جلدی میں دفتر جانا چاہ رہے ہیں یہ بہترین سینوش ہے بنایا اور گوٹ ٹو ہے سو یہ سپریڈ ہم نے بنا لیا اور چکن سینوش تیار ہوگا اس کو ایک طرف کرتے اور ہم جارے ہیں چھوٹی سی بریک پہ واپس آتے ہیں پھر یہ دو اور سینوشز کے سپریڈ بنایں گے وہ بنے ہوئے ان کے بھی سینوشز بناتے ہیں کئی نہیں جائے گا مکس ویجٹیبل سنوش اجسا گاجر ایک ادت چھوٹی کیوبز مشروب چوبٹ ایک کپ شملا مرچ چوبٹ ایک ادت بڑی گو بھی چوبٹ ایک کپ میونیز ایک کپ نمک ایک چاہ کا چمچہ کالی مرچ ایک کھانے کا چمچہ تیل چھے کھانے کی چمچے بریک سلائس آٹھ ادت سلات پتے چار ادت لے جو آپس آگئے بریک میں تھے تو ہم نے کہا چلے اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں کہ کیا بتائیں کہ سینوش ہم نے سپریڈ پہ لگا سپریڈ ہم نے سینوش پہ لگا دیا بریک پہ تو ہم نے کہا کام ختم ہی کرو جان چھوڑو یہ بھی سمپل چکن سپریڈ اور میرے خیال میں سے آپ ہی گھر میں اسے کیا چیز زیادہ پسند کی جاتی ہے چکن نمبر ونی رہ گا اور نمبر ٹو میرے حساب سے ایک سپریڈ رہ گا اور نمبر تھری پہ سبزی آئے گا لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ تینوں کی تینوں چلیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلسل اگر چکن کا کھاتے رہیں گے تو ٹیسٹ چینج کرنے کیلئے آپ کو کوئی ایک اور سینوش سپریڈ چاہیے ہوگا جس میں ویشٹیبل سینوش پریڈ فرس کلاس چلے گا اور جب یہ چکن ختم ہو جائے گا پردو رہے گئے آپ کا سینوش سپریڈ سبزی کا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا ڈوٹی وری بنائیں سب اس کے بعد اس پہ بھی ہم سلات پتہ رکھ دیں گے یہ آپشنل ہے اگر رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ دیں ہم تو سینوش خوبصورت نظر آنے کیلئے بھی اور غذایت دونوں کیلئے یہ آگے اس کے اوپر سلات پتے یہ لچ ہو گیا تیار اس کے بعد اس کے اوپر بھی اس کے ٹاپ آگئے اور اس کے بعد اس کی کٹنگ اور کٹنگ کے لئے اسلام نے آپ کو بتایا کہ بریڈ کو نہ کھیکیں نہ دبائیں اور چوری کو بالکل آری کی طرح چلا ہے آرام آرام سے بلے جتنے بھی کند چوری ہوگی کاٹی دے گی ایونچوی لیکن لے زور لگائیں گے تو تیز چوری بھی جو ہے جس طرح بھی میرے پاس چوری ہے بڑی تیز ہے لیکن اس کے ساتھ اگر میں زور ازمائی کروں گا اور تیزی دکھاؤں گا تو یہ سارے سینوش کو چیر پھار دے گی خوبصورتی نہیں رہے گی سینوش میں یہ لے یہ کر کے پہلے اس کو ادھر سٹیک کرتے جاتے ہیں بعد میں اس کو لگا دیں گے سو یہ آگے ہمارے چکن سینوش اور اس کے بعد ایک ہمارا سینوش دے جاتا ہے اگ اچھ اس طرح کے بہت سارے سینوشز بنا سکتے ہیں فر ازمپل ابھی ہم نے چکن سینوش بنایا ہے تو چکن سینوش کے لیے اگر اس کی جگہ بیف استعمال کرنا چاہیں تو گائیں کا گوشت لے اس کو پکائیں مکمل طور پر جب تک بلکل گل نہ جائے اور تار تار نہ ہو جس طرح حلیم کے لیے بناتے اور اس میں پھر آپ یہی میونیز دال دیں سمپل اور آج کل تو گائیں کا گوشت اور چکن کا گوشت آلموسٹ ایک ریٹ پر آگیا ہے بولس تو اس وجہ سے آپ بیف بھی استعمال کر سکتے ہیں بیف گوشت بہت سارے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے کہ اس میں کولسٹرول ہوتا ہے یا یورک ایسڈ ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے میرے خال میں جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یورک ایسڈ کولسٹرول سب سے بڑی خرابی کسی ایک گوشت کا تواتر سے استعمال کرنا اور بیف اس حوالے سے غزائی سے برپورے اس میں زنک ہے آئرن کی بہت بڑی مقدار ہوتی ہے جو کہ خواتین میں جس کی بینطہ کمی ہے پاکستان میں اور کوئی اس پہ توجہ نہیں دیتا زنک کی کمی خواتین میں بھی ہے مرد حضرات میں بھی ہے وہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ایک انگریڈنٹ ہے ہماری اوورال صحت کے لیے لائف کے لیے سو اس وجہ سے کوشش کریں کہ بیف کا استعمال کریں اسی سپریڈ کو ہم فش کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں مشلی ٹن میں ملتی ہے ٹونہ یا سارڈین وہ لے کے سمپل اس میں میونیز مکس کیا کالی مرشیہ نمک مکس کیا اور ساتھ میں اس کو بھی صرف کر دیا تو بہت سارے مختلف قسم کے سپریڈ آپ بنا سکتے ہیں ان کے علاوہ بھی یہ لیں جے بے ایک ایک کر کے یہ سینوچز کو بھی یہاں پر سٹیک کرتے جائیں گے اور یہ ہمارا دوسرا سینوچز بن گیا ایک ہمارا آخری سینوچز رہ گیا ایگ جو کہ یہ آلموس منٹوں میں وہ بھی تیاری ہے صرف اس کو اسمبل کرنا ہے بس یہ لیں جے یہ کر کے سیٹ کر دیا اور آخری سینوچز کی طرف آ جاتے ہیں جو کہ ہے ایک سینوچ اور یہ آگیا ایگ اور یہ آگیا اس کی بریڈز اور بھی آپ نے دیکھا کہ مکس ابھی ہم نے اس کے کتنے بنایا ہیں ایک دو تین سینوچز اور یہ تقریباً کم سے کب میرے ساپ سے کوئی آٹھ سات آٹھ سینوچز کا مکس اور باقی ہے تو آرام سے آپ کے بارہ چودہ سینوچز بڑے سائلز کے اور فلنگ بھی میں نے اچھے خاصی ٹھیک ٹھیک کیے آپ اپنے ساپ سے ایجسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو کوسٹ ایفیکٹیو بہت پڑے گا سستہ بازار میں بھی چکن سپریڈ اور اس طرح کی ملتے ہیں وہ تو بالکل نہ خریدیں کیونکہ آپ اندازہ کریں کہ مرگی کا گوش یہ بھی ہم نے سینوچز بنایا ہے تو اس کو ان فریج میں رکھتے ہیں وہ سپریڈ ہیں وہ کھلے عام علماریوں میں اس میں شیلف میں پڑے ہوئے ہیں اس میں کس قسم کے ایڈیٹیو پریزرویٹیو پڑے ہوئے ہیں کہ گوش نومہ چیز بھی علماریوں میں یا شیلف میں پڑی ہوئی اور خراب نہیں ہو رہی سستہ بھی بڑے گا ذائقے میں بھی اچھا ہوگا اور بنانا بھی بہت آسان یہ سب چیزیں گر ذہن میں رکھیں گے آپ تو بچوں کو سکول میں پیسے دینے کے بجائے وہ کھانے جو میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے نہیں کھانے چاہیے اور وہ بچے ظاہری باتیں لائن میں لگے وہاں پہ پیسوں سے سوفٹ ڈرنکس خریدتے ہیں جس کو ڈیلی بھی نہیں بنانا آپ کو ایک دفعہ بنایا یہ پندرہ دن بیچ دن مہینہ آپ کا آرام سے نکالے گا پھر ایک دفعہ بنا دیا اور بنانا بھی اس کا بہت آسان اور یہ لنچ اس کے اوپر اس کے ٹاپ رکھ دیے اور اس میں مسئلات پتہ نہیں ڈالیں گے اور اس کی کٹنگ بھی ڈیفرنٹ طریقے سے کریں گے چلنچ یہ بن گیا اور اس سینوچ کو اب میں اس طریقے سے کار دوں گا تو اڈرہ شیف چینج ہو جائے گا اور ایک چھوٹی چی بریک پہ جا رہے بریک سے آپس آتے ہیں تو ہمارے سینوچز ریڈی ہیں اس کو کرتے ہیں سرف کہیں جائے گا we'll be right back مکس ویجٹیبل سنوچ اجسا گاجر ایک ادت چھوٹی کیوپس مطر ایک کپ مشیوم چاپٹ ایک کپ شملا مرچ چاپٹ ایک ادت بڑی گو بھی چاپٹ ایک کپ میونیز ایک کپ رمک ایک چاہ کا چمچہ کالی مرچ ایک کھانے کا چمچہ تیل چھے کھانے کی چمچے بریک سلائس آٹھ ادت سلات پتے چار ادت ترکے پین میں تیل گرم کر کے مشیوم اور مٹر پانچ منٹ پکائیں نمک اور کالی مرچ کے ساتھ باگی کی تمام سبزیاں شامل کر کے مزید ایک منٹ پکائیں تھنڈا کر کے میونیز مکس کریں بریک سلائس پر لگائیں اوپر ایک اور سلائس رکھ دیں دو حصوں میں کاٹیں کٹے سلات پتے سے کانش کر کے سرف کر دیں چکن سانویچ سپریڈ اجزہ ابلی بونلیس بریس چکن 375 گرام میونیز ایک کپ نمک ایک چاہ کا چمچہ کالی مرچ ایک کھانے کا چمچہ سنویچ بریک سلائس آٹھ ادت ترکیب پول میں چکن نمک کالی مرچ اور میونیز اچھی طرح مکس کریں بریک سلائس پر لگائیں اوپر ایک اور سلائس رکھیں دو حصوں میں کاٹ کے سرف کر دیں سمپلی ہم نے بنایا یہ ایک سنویچ ہے اور یہ آگیا ہمارا کون سا سبزی ویشٹیبل سنویچ اور یہ آگیا ہمارا چکن سنویچ ساتھ میں ہم نے ڈپنگ ساوسیج برک دیے کچپ، ماسٹرڈ اور میونیز یا چری گالک ساوسر دیں اور بنانا بہت آسان ان کا سب سے پہلا آپ کو کھیک ریکیب دے بھی ریکیب بریک بھی تھی آپ کو پتہ لگیا ہوگا یہ سب سے اچھا ایک اور بھی چیز ہے اگر گھر میں کوئی بچوں ہنچوں کی پارٹی ہے یا لنچ ہے یا برڈے پارٹی ہے یا اس طرح کا شام پانچ بجے کا ایٹم بڑا اچھا ہے دوسرا اگر مہمان ہے جاتے ہیں اچانک تو بجائے پکوڑے سمو سے اور سٹیپ کی ڈی فرائڈ یا رول بنانے کے سب سے آئے بہترین آئٹم ہے فواری بھی نہیں ہے فریج میں پڑھا ہوا ہے آپ اگر ڈبروٹی نہیں ہے ویچھو تو گھر میں میں ڈبروٹی عام طور پہ ہوتی ہے اگر مہمان زیادہ ہیں اور ڈبروٹی نہیں ہے قریب ترین دکان سے آپ کے ڈبروٹی مانگوانی ہیں ڈبروٹی کو ٹوست کرنا ہے یہ سوفٹ یہ کولڈ سینوچز ہے اس کی بریڈ کو ٹوست نہیں کرتے یہ ان کا مزہ اسی طریقے سے آتا ہے تو آپ نے سمپلی اگر مہمان آئے چاہ پکانی ہے اور ڈبروٹی میں آپ نے سمپلی سپریٹ کو لگایا اور سامنے رکھ دیا یہ بہترین آئٹم ہے ٹیسٹ کے حوالے سے بھی شیل ف لائف بھی اس کی ہے اس کے سب سے بڑے فائدہ ہے کاسٹ افیکٹیو بھی ہے اس کے لاغت بھی کام آ رہی ہے فریج میں آپ کے مہینہ بھی نکالے گا خراب بھی نہیں ہوگا آپ کے صبح بچوں کے اور کسی کے آفیس یا سکول بریکفرس او ساری سکول کالیج یونیسٹی جانے کے لیے وہ بھی ہو گیا صبح ناشتے میں اگر کچھ چیز پکانے کا موڑ نہیں ہو رہا تو ایک سینوش بہترین آئٹم ہے یہ آپ نے بنا کر رکھ دیا اور مہمانوں کے لیے تو یہ ہر لحاظ سے بڑا ورسٹائل ہے اور کاسٹ افیکٹیو ہے سکول میں بچوں کو دینے کے لیے سب سے بہترین آئٹم غزائیت سے بھرپور ہمیں عام طور پر صبح جو سکول بچے جاتے دو چیزوں کو ان کو ضرورت پڑتی ہے ایک تو پانی یہ بچوں کو بالکل تاقید کریں کہ پانی خوب سارا پیئے پانی پیاس لگنے کے ٹائم پہ پینے والا آئٹم نہیں ہے یہ سب کے ذہن میں رکھ لیے کیڈنیس کی جو بیماری ہیں یہ سب اسی وجہ سے ہو رہی ہے آپ کا نظام حضم متاثر ہے یہ پانی کم پینے کے وجہ سے ہو رہا ہے آپ کا جسم میں کولسٹرول ہے یا ڈائیبیٹیز ہے آپ کو کوئی بیماری ہے پانی کا بہت بڑا تعلق ہے باالدو ای تنگ میرا ہمیں کو ستر تیرہتر فیصد ہمارا جسم جو ہے پانی سے بناوا ہے یہ پانی کی اتنی ضرورت ہے اگر ہم پانی کم پیتے ہیں تو یہ سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جس میں نظام حضم بلڈ پیوریفیکیشن اس کے علاوہ کیڈنیز یہ سارے اور بچے سکول جاتے ہیں تھرمس بھر کے لے کے جاتے ہیں واپس لاتے ہیں پیاس نہیں لگی چلو بھئی پانی نہیں پیا ان کو یہ آپ نے آرلیٹ ڈال لیے میں آپ کو اپنا بارے بارے بتا رہا ہوں میں خود یہ پانی بغیرہ اتنا زیادہ پیتا نہیں تھا یہ نائنٹی تری نائنٹی فور میں مجھے کیڈنی میرز کرسٹلز بن گئے تھے سٹونی بنے تھے اور پھر اور آج کے دن ہے رات کو سونے کے ٹائم بھی میرے پاس ایک تھرمس پڑا ہوتا ہے نیند میں اٹھ کے میں پانی پیتا ہوں اور یہ عادت اس میں جیسے اور یہ عادت بنائیں گے تو آپ کو پیاس خود بخود پانی کا ٹیسٹ بھی مزائے گا اور بچوں کو خاص طور پیارے ڈالیں کہ دوپیر کو جب سکول سے آئے تو ان کا تھرمس چیک کریں اگر وہ پانی نہیں پی رہے تو ان کو گھر میں موجودگی میں ان کو اٹھایا ہے ان کو بولے جاؤ پانی پی کے ہو کچھ دنوں ہوتا 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 ہے جائے کے آج درستہ کر کے ان کو عادت پڑ جائے گی سو آپ نے سمپل اور یہ سینوچ بہترین آئٹم ہے سوما بنا کر شام بکو بنا کر ریپ کر کے آپ نے فریج میں رکھ دیا اس سے ان کو غزائیت بھی ملے گی وہ ڈیلی اور آچھا پانی نہیں پی رہے تو بچوں کی پڑھائی بڑی متاثر ہوتی ہے آپ کو پتا ہے الٹنس کام ہو جاتی ہے اور پانی نہ پینے کی وجہ سے اسی وجہ سے بچے جو سکول میں شکایت کرتے کہ ان کو نیند آ رہی ہے یا شکایت آتی کہ بچہ پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہا اس کے بہت بڑی وجہ پانی نہ پینا بھی ہے پانی اگر پیے گا تو ان کا ذہن الٹ رہے گا تو پڑھائی میں بھی تیز رہیں گے اور ان سارے سینویچز میں وہ سارے خصوصیات شامل ہیں جو ایک بچے کو سکول یا کالیج یا یونیسٹی میں بچہ یا لڑکا یا لڑکی ہو اس کو جن قسم کے غزائیت کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہ تقریبا سینویچز میں ساری کے ساریوں موجود ہیں جس میں پروٹینز ہیں کیلچیم ہے مختلف قسم کے منرلز اور وائٹیمنز تو یہ سینویچز ٹائی کیجئے گا اور جیسرہ میں آپ کو آپشنز بتایا ہے بیف کا بھی بن سکتا ہے جو چکن سینویچز ہم نے بنایا ہے اس کی جگہ آپ گائے کا گوش لیں اس کو پکائیں بالکل گلالیں جس طرح حلیم میں گلتا ہے تار تار کر لیں اور یہی میونیز کالی مرچ باس اور نمک یہ ملا دیا اس کے علاوہ مچھلی کا بن سکتا ہے مچھلی ٹین میں بھی آتی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر تازہ مچھلی لے کے اس کو سمپلی تھوڑا سے نمک ڈال کے بوائل کر لیں اس کا گوش نکال لیں کانٹے سے اور اس کے بعد سمپلی اس میں بھی میونیز اور کالی مرچ اور نمک شامل کر کے وہ آپ کا فرش سینویچ بن سکتا ہے پرگرام کا ٹائم وہ ختم آپ سے لیتے ہیں جاتھ اور کوککلی میں آپ کو کل کا مہنی بتا دوں تاکہ آپ الیٹ ہو جائیں اور ہمیں ایک منٹ میرے پاس آگے میں سے جاؤں غزالی بھائی کا کل ہمارے پاس ہے اللہ بھلا کرے کل ہے کوکونٹ براؤنیز جو خاتون نے ریکویسٹ کی تھی اسلام آباد سے انہیں نے نومل براؤنی کی بتایا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو درہ انٹرسٹنگ بنا لیا جائے کوکونٹ براؤنیز اور امپنانڈاز یہ ایک میکسیکن ڈیش ہے بہترین ان کا سموسا ہے سمجھ لیں آپ سے نیتے ہیں جاتھ انشاء لکھل دو بارم لکھل دو گیتب تکلی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی